پانچھا مہینے سے اس کرنسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں کس طرح پیدا ہوئی اور کس طرح اس میں تقوم پیدا ہوا کس طرح لوگوں نے معاملات کرنے شروع کیے اس کی صحیح معرفت اور اس کی صحیح حقیقت جارنے کے لئے بہت ہی پیچیدہ کمپیوٹر سائنس ویکی بھی ضرورت ہے اور ریاضی کی بھی ضرورت ہے اس کے بغیر کی حقیقت واضح نہیں ہوتی لیکن جو اب تک دیکھا اور سمجھا ہے اس کے لحاظ سے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس کو شاران اس کو کرنسی قرار دیا جائے وہ مہد ایک فرضی انسا ہے جو ایک پیچیدہ ریاضی عمل سے حاصل ہوتا ہے اور شروع میں جب کسی نے وہ پیدا کیا تھا وہ ہنسا ہے وہ ہنسا اس کو دریافت کرنے کے لئے ایک پیچیدہ ریاضی عمل سے گزرنا پڑھتا تھا وہ کیا اس کے نتیجے میں وہ پیدا ہوا شروع میں اس رقص نے جس نے یہ بنایا تھا کوشش کی کہ لوگ اس کو کرنسی کے طور پر قبول کر لیں لیکن کوئی بھی قبول نہ ہوا لوگوں نے اس کی کوئی قیمت نہیں دی آخر کار رفتہ رفتہ اس کے اندر اس نے اس کی قیمت مقرر کر دی ڈالر کا کوئی حصہ مقرر کر دیا کہ یہ اس پر مجھ سے کوئی خرید نہ چاہے تو خرید لیں اس میں بھی غالباً کسی نے نہیں خریدا پھر آخر کار اس کو کرنسی بنانے کے لیے جو ہے اس نے ایک اعلان شائع کر دیا کہ کوئی احصاد مجھے درکار ہے کہ جو اس جس کو میں یہ اتنے سے بٹکوائن دوں گا اب مجھے تعداد یاد نہیں رہی کافی بڑی تعداد تھی جو مجھے میرے گھر پر ایک پیزا پہنچوا دے کہیں سے خرید کر لیا یا قد تو سب سے پہلے بیزا کی خرید آلی ہوئی تو وہ کسی نے قبول کر لیا پھر یعنی اس وقت یعنی تقریباً سیکرو یا سیکرو بٹکوائن کا ایک ڈالر کا یعنی قیمت اس کی قرار پائی پھر لوگ اس کو لوگوں نے بتا نہیں کس طرح اس کے اندر تقویم سمجھ کر اس کو لینا دینا شروع کر دیا یہاں تک کہ اب آج اس کی ایک بٹکوائن یا تو ہزاروں بٹکوائن ایک ڈالر کے تھے ایک ڈالر سے بھی کم یا آج صورتحال یہ ہے کہ جو ہے ایک بٹکوائن جو ہے وہ تقریباً آٹھ ہزار ڈالر کا ہے اب اس کی جو قیمت ہے ہر روز کرتی بڑھتی رہتی ہے لوگ اس میں وہ کرتے رہتے ہیں سٹہ بازی تو حقیقت اس کی ابھی تک جو میں سمجھاؤں اللہ عالم یہ اس کو مال کہنا بھی مشکل ہے مال متقویم کہنا بھی مشکل ہے اور اس کو کرنسی کا درجہ دینا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہو زیادہ تر وہ استعمال ہو رہا ہے سٹہ بازی کے اندر اسی لئے قیمتیں اس کی دیکھو کہاں سے کہاں اگدم سے کہاں پہنچ جاتی ہے پھر کر جاتی ہے لوگ کسی کو نقصان ہو جاتا ہے کسی کو نفع ہو جاتا ہے تو ابھی تک تو اس کی کوئی مجھے شریح حیثیت میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی معرفت جو ہے اس کی صحیح حقیقت وہ بہت ہی پیچیدہ عمل کے اوپر موقوب ہے جو بہت مشکل سے سمجھ میں آیا تو اس واسطے بہرحال اس سے میں تو اب تک تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کرنسی قرار دینا درست نہیں ہے اس کے تاست تعامل کرنا بھی درست نہیں چلیے